اچھا ایک مجھے باہت آئے گا جیسے اگر مثال کے طور پر میں ایک ریسٹران کھولنا چاہ رہا ہوں اور میں لائسنس کیلئے اپلائے کرتا ہوں مشکل پروسیجر ہے کیا کیا چیزیں چیک کرتا ہے سندھ فور آثورٹی جس کے بعد لائسنس ایشو کیا جاتا ہے دیکھیں بنیادی چیزیں بہت ہی سمپل سا پروسیجر ہے کہ بنیادی طور پر آپ جو چیز ریسٹرانٹ لے رہے ہیں کہ پروپرٹی کس کی ہے رینٹیڈ پروپرٹیز لے رہے ہیں جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس پریویس ایکسپیرنس ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس اب ہم پورا سنٹرلائز ڈیٹا پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ کہیں پر اگر آپ کوئی گڑ بڑ کر کے آئے ہیں تو وہ ہمیں وہاں سے انفارمیشن مل جائے گی سنٹرلائز ڈیٹا کے ذریعے کہ یہ پنجاب میں یہ لاہور میں اس نے بزنس کیا تھا وہاں پر پرابلم ہوئے تھے اس کا لائسنس کینسل ہوا تھا تو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے پاس دیکھتے ہیں مثلا کچن ہے تو اس کے پاس کیا کچن ہے یا نہیں ہے پراپرلی اکک کر سکے گا مثلا ہم نے آپ کی ساری فوڈ ڈیٹس چیک کی ہیں ان میں سے دس میں سے چھے کے تو سٹینڈلیس سٹیل پر آ گئے ہیں پوری کراچی کے ان کی سارے جو ککنگ کے سامان ہیں ایون آپ کی جو شیخ کواب تھی وہ تو کہتے تھے کہ لوہے کے بغیر بنی نہیں سکتے لیکن اب بھی اس سے سٹیل پر آ گئی ہے کہ ہم نے اس کو بھی کیونکہ اس میں زنگ کا ایشوز آ رہے تھے کڑائی میں آپ کڑائی بناتے ہیں تو وہ بھی ہم اس پر لے کر آ گئے اچھا یہ چیز بھی تھی کیونکہ میں جب کام کرتا تھا ابھی بھی آپ لوگ میں کام کیا ہے کہ جو کیمیکل کے ڈرمز ہوتے ہیں اس میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں رکھتیں لیکن یہ ایک بڑا کومن سی چیز بنا لی تھی ریسٹورنٹس والوں نے کہ جی بس ٹھیک ہے ڈرم لے لو اب وہ ہم نے تو صاف کیا ہے اور اس کے اندر چیزیں ڈال دو پھر کہتے ہیں جی اس میں کیا برائی ہے جبکہ کیمیکل کے ڈرمز میں نہیں ڈال سکتے چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں کیمیکل کے ڈرمز کے علاوہ جو فوڈ گریڈ ڈرمز ہوتے ہیں ہمارے پاس مطلب چیز کو رکھنے کے لیے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی اس چیز میں یہ جو پلاسٹک کا مٹی رہل ہے اس میں آپ فوڈ رکھ سکتے ہیں اس میں نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کامپلیکس ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں پریزرویٹیوز کے ساتھ آ گئی ہیں کہ بھائی وہ جو چیز بن رہی ہے اس میں بائی لوجیکل ایشوز آ رہے ہیں ڈسٹریبیشن میں دیکھیں اگر ہم دودھ کی طرف جاتے ہیں تو دودھ کی طرف آپ کو یوریا نکل آیا ہم نے اس کو بائی لوجیکل ٹیسٹ کیا کہ یوریا جو ہے کیا اس کے کھانے میں تھا جو اس کو فوڈ دیا گیا یا یوریا کسی نے ملایا ہے تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھا لیے یہ بڑا کمپلیکس ہے اس کے لیے ہم نے کراچی یوریسٹی میں اب موڈل کے طور پر جس طرح میں نے کہا کہ آٹھ یوریسٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو ہم نے ایک کیمیکل لیب بنائی پھر اس کے بعد بائی لوجیکل لیب بنائی ہے اس طرح چھے جو بڑی پاکستان کی لیبز ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسوسیئیٹڈ ہیں مثلا ایچ ای جی ہے تو وہ ایچ ای جی ہمارے ساتھ ایسوسیئیٹ ہے تو ہم پوری ریسرچ چل رہی ہے ابھی آپ کے دور پر ابھی یہ ریسرچ ہے اور اس کے بیارے بہت ساری چیزیں ہیں